اسلام علیکم ویرز آج ہم آپ کو لیبرٹی کمرشل کے اپ ڈیٹس دیتے ہیں فرسٹ فال ہم اس کی اگر لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ میڈوے کمرشل سائیڈ اے سائیڈ بی ہیڈ آفیس سینما اور فائیو سٹار ہوتل کو یہ فیس کرتا ہے اس کے سامنے ہے اور سیکنڈلی یہ کہ اس کی جو ڈائریکٹ ایکسس ہے وہ جناہ وینیو سے ہے اگر ہم اس کی کمپیریزن میں جاتے ہیں تو فرسٹ فال اگر ہم اس کی پرائیس کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو میڈوے کمرشل سائیڈ اے اور سائیڈ بی پہ بہریٹر نے سواسو گز کے پہلے بھی ان کی بکنگ دی تھی اور ابھی ان کی اسٹالمنٹس کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور وہاں پہ جو اس وقت پرائیسز چاہ رہی ہیں اگر ہم پلارز کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے تین کروڑ سے ساڑھے چھے کروڑ سائیڈ اے اور سائیڈ بھی سواسو گز کی پرائیسز چاہ رہی ہیں اگر وہاں پہ جو رینٹل ویلیو ہے جس وقت سواسو گز کے اوپر بیلڈنگ بن رہی ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو گراؤن فلور جو تقریباً ایک ہزار سکیر فٹ کا بھی کورڈ ایریا نہیں بنتا وہاں پہ اس وقت جو رینٹل ویلیو چاہ رہی ہے وہ اڑھائی لاکھ چاہ رہی ہے اور اگر فرس فلور کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ اس کی رینٹل ویلیو ہے اور اگر اوپر جاتے ہیں تو ٹاپ تک اس کی تقریباً ایک لاکھ رینٹل ویلیو ہے اور اگر اس سواسو گز کے اوپر جو بیلڈنگ بن رہی ہیں ان کی سیل پرائس کی ہم بات کرتے ہیں تو گراؤن فلور جو ہے اس وقت تیس ہزار پر سکیر فٹ اس کی کورڈ چاہ رہی ہے اور اوپر ٹاپ تک جاتے ہوئے وہ تقریباً پندرہ ہزار سکیر فٹ تک اس کی کورڈ چلی جاتی ہے ایک سواسو گز کی جو بیلڈنگ جس کی اپرویل گراؤن پلاس 5 فلور کی ہے اگر وہاں کی ٹوٹل کی رینٹل ویلیو آج ہم اگر کرتے ہیں تو وہ تقریباً پانچ سے چھے لاکھ تک اس کی رینٹل ویلیو ہے اور اگر ہم لوگ اس کی سیل ویلیو کی بات کرتے ہیں تو دس سے بارہ کروڑ کی جو ہے اس بیلڈنگ کی سیل ویلیو بن رہی ہے اگر ہم اس کو اسی سیلیو میں میڈوے کمرشل کی جو لیبرٹی کمرشل اسی سیٹ پہ اسی جگہ پہ اس کی بوکنگ آئی ہے اس کی بات کرتے ہیں دو سو پینسٹ سکیر یارڈ کا یہ سائز ہے اس کا اور ٹوٹل اس کی جو ویلیو رکھی ہے بہریہ ٹون نے وہ ساڑھے چھے کروڑ ہے اور تین سال کا پیمٹ شیڈول ہے پچاس لاکھ کا بھی ٹوکن اماؤن ہے اور ایک مہینے بعد اس کی ایک کروڑ کی پیمٹ ہے اس میں پلس پینٹ یہ ہے کہ ایک تو اس کا سائز جو اس سے پہلے سو سکیر یارڈ کی پلارس ہیں اس سے مور دن ڈبل ہے نمبر ون نمبر ٹو اس میں جو کسٹرکشن کی اپروول ہے وہ گراؤن پلس 8 فلور ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سو سو گاز والے جو آرہیڈ اس میں پلارس جیو میں ہیں وہاں پہ گراؤن پلس 5 فلور ہے اور یہاں پہ گراؤن پلس 8 فلور ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر اس کی ایک پیئر بناتے ہیں تو پیئر جو ہے گراؤن پلس 15 فلور کی اس کی کسٹرکشن کی اپروول ہے نمبر تھری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس کی لوکیشن میڈوے کمرشل سائیڈ اے اور سائیڈ بی سے زیادہ اچھی ہے ایک تو اس کی ڈائریکٹ ایکسس ہے جناعہ بینو سے دوسری یہ ایک ہی سنگل پٹی کے اوپر یہ بللنگ بن رہی ہیں تو اس لئے اس کی ایکسس بہت اچھی ہے نمبر تھرڈ اگر ہم اس کی کمپریزن کرتے ہیں اس سائیڈ کا تو اس سے پہلے میڈوے کمرشل چونکہ چھوٹے پلوٹس تھے اگر کسی کو تھوڑا بڑے سائیڈ کے پلوٹ چاہیے تو اس کے بعد ہمیں جناعہ بینو پر پانچ سو گز کے پلوٹس ملتے تھے بیچ میں کوئی اویلیبیلٹی نہیں تھی تو یہ چونکہ ان بیٹوین ہے سوا سو گز اور پانچ سو گز کے بیچ میں تو ان کی ریکائرمنٹ اس وقت بہت چاہ رہی ہے بہت چاہ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ٹریڈ بہت اچھی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو یہاں پہ ایک کمرشل پلاٹ کی بکنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس وقت یہ ایک ایڈیال ٹائم ہے اور فردہ ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے دیئے گر نمبر پر پلیز کونٹک کریں